دو ہزار آٹھ اور اب دو ہزار اٹھارہ دس سال دس سال سے انیس سال کی بیٹی تھی جو انیس سال جس کو پالا پوسہ جس کے نخرے اٹھائے جس کی ایک ایک چیز مانی محنت سے جہاز جمع کیا اس کی شادی کروائی دھونگ دام سے دس سال سے اس بچی کا چہرہ نہیں دیکھا اس کے کتنے بچے ہیں کچھ نہیں پتا بیٹی کو بیٹی کو ہر لمحہ ماں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کب کب کوئی تکلیف ہوتی ہے موہ سے اللہ کے بعد ماں نکلتا ہے چاہے آپ ہوں چاہے آپ ہوں ہر کسی کے تکلیف میں اس کے موہ سے ماں نکلتا ہے ناجانے ان دس سالوں میں اس بیٹی نے کتنی دفعہ اس ماں کو یاد کیا گو جس کا دل اتنا پھٹا ہوا ہے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کبھی کبار بیٹھے بیٹھے کے جانتا آپ کی بیٹی آپ کو یاد کر رہی ہے مجھے نواہز آتی ہے مہا غادہ بمہ آپ کی بیٹی کیسی سابر ہے بہت کم گو یہ ہمائی صاحب سے بات کرتی ہمائیوں مہمبو اس وقت میں ہارا نہیں خراب تھی اچھا فون پہ بات ہو جاتی تھی دونوں سے بہت خوبصور تھا آپ کی بیٹی تو بہت اچھی میں نے بات پڑھنے ہولنے کی نہیں بتایا میں نے فون پہ بھی کہا میں نے پنکی دیکھنا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے پڑھنے کی نہیں میں نے پڑھ تو سکتی ہوں پیار سے پنکی کہتی میں پڑھ تو سکتی ہوں لیکن میں یہ جو ست خواہ رہا ہے وہ نہیں کر سکتی سب کے ساتھ میں کیسے کر سکتی میں نے کہا ٹھیک ہے تم پڑھ لو بس اللہ کا نام لے اس کی بہار نکلنے پہ بھی فابہ نہیں بلکل بلکل اسے ادھا فون آیا تھا اسے تکہ رہے تھے مجھے نہیں پتا کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں مجھے جو ہے وہ گھر میں آجاتا پتہ نہیں اس قید کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کیوں کیا گیا ہے قید یہی تکلیف ہے ایسے کوئی کیسے کسی عورت کو قید میں رکھ سکتی نہیں میں تو بلکہ فیل کرتا ہوں کہ اگر وہ اس چیز کو سن کے عمل میں لے آئے یا ماں سے ملوا دیں یا ہم سے یا ایر وی والوں سے تو بہتر ہے ادھر ویس اس میں ڈیفنیٹلی ایف آئی آر کٹھے گی قتل کی کیونکہ جب کوئی چیز انسان نہیں ملتا تو اس کو قتل میں ہی لے کر کے جائے جاتا پھر وہ لوگ ہزبنٹ پہ بھی ہو سکتا ہے ہزبنٹ پہ ہو سکتا ہے ہزبنٹ پہ کیسے نہیں ہو سکتا قتل ہوئے جائیں گے اور الٹا فس جائیں گے آپ نے بہت سمجھداری کا کام کہ آپ صحیح جگہ پہنچی ابھی بہت سارے لوگوں کو تصویر دکھائی ہے جو اس کے آس پاس قریب رہنے والے ہوں گے وہ لڑکی دیکھیں سپیشلی گلچن ایک بال تیرہ ڈی والے چاہید ان کو کچھ پتہ ہوگا پلیز ہماری ہیلپ کرے ان کی بیٹی دس سال ہو گئے ہیں انہوں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا دس سال بچھڑی ہوئی بیٹی جب آپ ایک ماں کو ملوائیں گے تو کتنا سواب کا کام ہوتا ان کی ہیلپ ایک چھوٹے سا وقفہ لے رہے ہیں جی آج ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں لیکن اگر اس خوشی میں ہم کسی کی مدد کر سکیں تو کیا ہی اچھا آئیے جی ایک چھوٹے سا بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوتے اور میں دیورنگ دو شو کالز لوں گی اگر آپ ابھی بھی کال کر کے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس بچی کو جانتے ہیں انشاءاللہ میں کہہ رہی ہے شکریہ ادا کرتی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پروگرام کے انڈ تک بھی مل سکتی ہے میں تو ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کوئی وہ یا ان کا کوئی دیکھ رہا ہے تو میری کسی کاروائی سے عمل سے پہلے ہی اگر وہ اسی کو بہت بڑا عمل سمجھ لیں اور اسی آج ہی کی ہماری خوشی میں اگر یہ خوشی ہو جائے کہ کال کرا دیں بات کرا دیں یا ہمیں کوئی کانٹیکٹ کروا دیں گی جا کر کے اسے ملیں تو بھائی مہربانی ہوگی ادروائز پھر پریشانی ہوگی تو پریشانی سے بچیے اور مہربانی کر دیں اچھی بات ہے ایک وقفہ جی وقفے کے بعد دیکھتے رہے گوڈ مارننگ پاکستان ہمارے شو پر ولیمہ ہے جناب ہمارے ان جوڑوں کا جن کو ہم نے منڈے کو آپ کو دکھایا ہم نے ان کو جڑوانے کی کوشش کی ٹوٹے وے گھروں کو بکھرے وے گھروں کو جوڑنے کی کوشش کی ان بچوں کو کمپلیٹ فیملی بنانے کی کوشش کی ماں اور باپ دونوں کو جوڑ کر اور ہم نے دو ماشاءاللہ سے دو گھر جوڑے ہیں اور یہاں اس خوشی میں شامل ہونے کیلئے ہمارے ساتھ شامل ہیں میسٹر اور میسٹر فاروق یار میرے دماغ پتہ ہے اصل میں بہت پورا ہفتے کا بجے پتہ ہے میں ابھی جو رکشہ کی وہ جو چیز ہے نا میں وہ اپنے اوپر دل پر اتنا لے گئی ہوں کہ وہ مجھے صلح میرے دماغ میں بار بار آرہی ہے خدا نا اصطہ صلح اگر مجھ سے دور ہو تو میں کیا فیل کروں گی وہ میں اس چیز سے بھی تک نکل ہی نہیں پائی ہوں تو ہمارے ساتھ فیصل اور ماریا ہیں ہمارے ساتھ بنیتا ہے آج ہمارے ساتھ سارے بھائی کی بیٹی بھی آئی ہیں آج ان کو چھٹی کرانی پڑی ہے بلکل لیکن جب بھی کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک آدن ان کی شرکت ہو اور ہمارے ساتھ سندس ہیں ہمارے ساتھ میں دماغ خدا نہیں میرا کام نہیں کر رہا بلکل ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے پیلے نہیں مجھے پیاد ہے صدف اور امیر صدف اور امیر ہمارے ساتھ ہے ندہ ہے فاکہہ ہے اور فرا فرا صحیح ہے نا پتہ ہے وہ واقعے میں سیریسلی روز میں اتنی انرجی کے ساتھ لیکن آج وہ جسے انرجی اوور ٹو سارے بھائی ان بھابی بلکہ اوور ٹو اوور ٹو آلیا بھابی بہت میں آپ آپ کا نام ہی کافی ہے کوئی بھی شادی ویک ہو یا کوئی بھی ایسی ایسا کار خیر ہو کسی کی ہیلپ کرنی ہو تو ان دونوں کے بغیر ہم نہیں کر سکتے ان لوگوں کی گائیڈنس کے بغیر ان لوگوں کی سپورٹ کے بغیر ہم نہیں کر سکتے نہیں مگر آج آپ اللہ آپ اس کا بہت عجر دے گا اور اللہ انشاءاللہ کرے اللہ کے بچی جلد جلد مل جائے تو کیوں کیا ہوئے میں کہتا ہوں اور مزا آ جائے گا اور اللہ آپ کو اس کا دبل عجر دے گا آج کا پروگرام جو ہے نا وہ بنیتا ہوسٹ کرے گی کیونکہ بنیتا میں تو اپنے سینسز میں ہوں نہیں تم دولہ کن کو بلاو میں تو آج رکشہ کی جو بیٹی ہے نا کہاں ہے جو ان کی بیٹی کو ہم ڈھونیں گے پنکی اس کو پیار سے کہتی ہیں اور پلیز اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے کوئی آلیہ بھا بھی سارے بھائی سے محبت کرتا ہے تو ہماری محبت کے آپ ہمیں یہ تحفہ دے دیں کہ ان کی بیٹی کا پتہ بتا انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا کیونکہ یہ صحیح جگہ پہ پہنچ نہیں سارے گیارہ میں یہ تک محبت میں کام ہوگا اس کے بعد کانون میں کام ہوگا کانون میں کام ہوگا بھابی آپ نے سنا آپ تو تھی نہیں اس وقت میں پیچھے آواز آ رہی تھی ٹیوی سے میں سنوڑ بھی تھی لکا اور ایک بات میں ان کو کہنا چاہوں گی جو ابھی خود کہہ رہی تھی آپ خود اگر بتا دیجئے گا کہ لوگ تکلیف بھی ہوتے لیکن نکلتے نہیں ہیں دوسرے لوگ انہیں کیسے روکتے ہیں آپ اپنے دل کی بات بتائیے جو آپ مجھے بھی کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں آنا چاہ رہی تھی مجھے بہت زیادہ منہ کیا تھا سم نے کہ نہیں جاؤ لیکن میں اپنی صرف اپنی حمد میں میں سائم بھائی کے پاس گئی ہوں وہاں جب میں ملی ہوں میں اتنا امتہ بتا نہیں سکتی میں سائم بھی نہیں ہوں اس کی وجہ سے میں ہاں آج پہنچن ہوں میں نہیں آسکتی میں من دیگر خوال ہی صاحب گھر والے بولتے ہیں نینے ٹی وی پچاکی نہیں بتاو میں ساتھ نہیں ہو جائے گی میں ساتھ نہیں ہو جائے گی نہیں مگر دس سال میں کشی نے ساتھ نہیں دیا ساتھ نہیں ملا دیا منا کہنے دید ہوتے ہیں لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کون ہیں جو آپ کی زمدنگی میں کہتے ہیں میں ماں تھی میں نے کہا میں کچھ بھی ہو جا جائے مجھے کوئی مار دے کچھ بکھا دے میں ضرور جانوں گے جتک میں زندہ ہوں میں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گی ہم سے ملنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید ہم لوگوں تک پہنچنا مشکل ہے لیکن یقین جانیے بہت آسان ہے جسے آپ پہنچ گئی بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچنا کوئی بہت مشکل کام ہے تو آپ بتائیے لوگوں کو یہ کہ مطلب ایزی ہے کہ اگر کوئی پرابلم میں ہے کوئی مشکل میں ہے تو کس طرح آپ سے کانٹاک کر سارے میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے بہت عام سے لوگ ہیں عام سے زندگی گزار رہے ہیں کراچی کے ہر چھوٹے بڑے ہوتل پہ بھی نظر آ جائیں گے فتبات پہ بھی نظر آ جائیں گے ہم نے اپنے آپ کو کوئی وی آئی پی نہیں بنایا ہے جو جب جہاں جیسے چاہے ہم سے مل سکتا ہے آپ دوچئے کہ ایک بیٹی جس کو آپ پال پوسٹ کے بڑھا کرتے ہیں جو وہ چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو ہمیں پکڑ کے چلا سے کھانے ہیں آپ لوگ یہ خوشی ہیں تھے نہیں ہیں ہمارے پور رشتہ تو جڑ گیا ہے ہمارے پور رشتہ تو جڑ گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے ہیں جڑا رہے ہیں بس اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی مرضی سے گر ہم تک پہنچ جاتے ہیں تو دستارت سے ان کی بیٹی جو ہے اس کو ہزمن نے ان سے ملوایا نہیں ہے ان کو نہیں پتا اس کی کتنے بچے ہیں غائب کر دیا جہاں انہوں نے رخصت کر کے وہ گئی تھی جس گھر میں وہاں تالہ لگاوا ہے اور یہ اپنی بیٹی کی تصویر لے کے ڈھونڈ رہی ہے بیس میں ان کی بھوڑ پر بات کرائی ہے جب یہ اس سے ملنے جاتی تھی تو وہ دروازہ بند کر کے کہتی تھی امی میں ٹھیک ہوں آپ جائے میں آپ سے نہیں مل سکتے نہیں کریں اس کے ساتھ بدہ نہیں کیا اس کے جسم پر نشان ہے نیل ہے میاں اس کو ڈراتا ہوگا کہ میں تمہارے بھائیوں کو اٹھوا لوں گا میں تمہاری ماں کو مار دوں گا تو اس ڈر سے وہ کمرے سے باہر نکل کے ان سے ملی نہیں ہے انہوں نے دس سال ہوگا ہے جو بھی ایسی بہنیں ہماری جو اس پوزیشنز میں ہوتی ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ مٹ ڈریں کسی چیز سے ڈرنے والی ذات صرف اللہ تعالی ہے اور کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہی آپ کے لئے راست بھی پناہتا ہے اور جو آپ پر ظلم کر رہا ہے وہ سب سے کمزور ترین انسان ہے جنگی آگا وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ اپنے ماں باپ کو ضرور بتائیں بچیوں کو سکھائیں یہ ماں باپ کہ یار آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کو آکے ضرور بتاؤ یہ بہت ضروری ہے اور پرید میں دوبارہ سے تصویریں دکھانا چاہوں گی ان کی بیٹی یہ ان کی بیٹی ہے پنکی اس کو پیار سے کہتی ہے اس کا اصل نام کیا ہے شائستہ شائستہ اس کا دس سال پہلے کی یہ پکچر ہے دس سال پہلے دو ہزار آٹھ میں اس بچے کی شادی ہوئی شادی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں امیہ لیڈا کوئی ریزن نہیں بتائی کہ کون نہیں ملے گئے نہیں ایک چیز میں اور یہ بھی بتاؤں کہ بہت زندے میں آتا ہے کہ اللہ نہ کریں اس بچے کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا ملک سے باہر بھی 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 لیتے ان سارے کاموں کے لیوں سے ہاں 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 لیڈا بین میں نے ابھی ایک کیس ریجسٹر کرایا ہے کل ہی ان کی بیل بھی میں نے ریجیکٹ کروائی ہے ساڑھے بارہ سال کی بچی کیا ہوتی ہے ساڑھے بارہ سال کی بچی اور جس کے اندر ہے ہم تو چھوٹے مٹے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں ریجنل منیجر ایک بہت بڑے بینک کا وہ اس کے اندر ملوبے سے ہے اور پاسپورٹ بنوا کے اس کو باہر بھیج رہے دے اس کو بتائیں ہاں پڑے پڑے لوگ ہی ملوبے ہیں چھوٹے لوگ تو یہ کرنی سکتے ہیں مطلب کہ اگر ہم یہ شو نہیں کر رہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں دو کہ دنیا میں وہ کیا رہا ہے بلکل یہ کرنے کے بعد یہاں پہ لوگوں سے اندازہ ہوا ہے کہ یہ دنیا تو مجھ عجید یا مجھ رہا ہے جب سے نیدا بارننگ شو کر رہے ہیں لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جیسے مجھے پتہ چلتا ہے انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ کوئی نئی کہانی ایسی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کتابوں میں ملتی ہے لیکن یہ ریالٹی ہے باپ نے جو بند کیا ہوا تھا وہ آپ نے دکھا ہے ٹی وی بے وہ اسمہ والا کیس وہ دیکھا بلکل اپنے دیکھا ہے جو اقرار والا جو اقرار جی 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 اب وہ جو ان کی بیٹی کہہ رہی ہے وہی سیم پوزیشن میرے ساتھ ہوئی اور اقرار بھائی کی ساتھ ہوئی ہم گائیوں سے بچانے اور وہ ہمارے آگے کھڑی ہوگی ہم سے لڑا رہی ہے وہ اس میں بلایا ہے وہ میں نے شو دیکھا اور وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اس کے میاں نے سر سے لے کے پاؤں کی بندی تار اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہ کہا تھا ہم دو گھنٹے جتوجائد کر کے دروازے توڑ کے اندر گزے دی ہم اس کیس کی بات کریں جس پر باپ نے بند کیا ہوا تھا ہاں اس کا بھی اور ایک بیٹی کا بھی کیا تھا کہ وہ دروازے توڑ گا سنجیروں سے باندھا ہوا ایک دیور میں بھی تو باندھا تھا باہل اس دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں بھو رہی ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں وہ بیٹیاں جو ابھی یہاں ماں باپ بیٹھے ہیں جنہوں نے ویدا کی ان کی بیٹی کے ماشاءاللہ سے یہاں پہ آپ کے سامنے نکاح ہوا اور آج ولیمہ ہے فیصل اور سمرین کا نبید اور رابیہ کا ان کے بچے کتنے خوش ہیں وہ لوگ کتنے خوش ہیں آئیے اپنا دکھ اپنا درد کم کرتے ہیں ان کی خوشیوں کو باٹ کر کیونکہ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے نا جب میں دکھی ہوتی ہوں تو میں کسی سے اس کی خوشی کی یا خوشی کی اچھی بات سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دکھ کم ہو گیا ہے تو ریلیکس ہو گیا بندہ تو صبح صبح ہم یہ ٹاس تو لے کے چلے ہیں کہ ہم نے رکشا جو ہے ان کی بیٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈھوننا ہے میں نہیں سو ہی جب میرے پاک پھونا ہے میں سو نہیں سکتا انشاءاللہ ہم نے ان کی بیٹی کو ڈھوننا ہے مگر ساتھ ہم نے ان دونوں کپلز کی خوشی بھی سیلیبریٹ کرنی ہے جو ہم نے آغاز منڈے سے کرنا شروع کیا آئیے سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے ہم اپنے کپل کو فیصل اور سمرین کو ان کے بہت ہی پیارے پیارے سے دو پھول دو بچوں کے ساتھ آئیے جی فیصل اور سمرین کو ویلکم کرتے ہیں موسیقی 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 مصد بہاروں دوک نداروں گاتے پنسیوں اور مصد بہاروں دوک نداروں گاتے پنسیوں یہ ہے میری پرغن تم ان سے ملو یہ ہے میری پرغن تم ان سے ملو یہ ہے میری دلہن تم ان سے ملو یہ ہے میری دلہن تم ان سے ملو چلو پہی جائے مووگنن کریں اے ای کنیڈا بچوں بچوں آگے جو اپنے اممہ پا کے ساتھ یہ ایسے فوٹو فریم ہوگا جس پہ سارے فوٹو سیشنز پہ یہ لوگ ساتھ ہوں گے ہے نا چلو بے اس پہ مکارے جیسی ہے دلہن ہاں 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 یہ دلہ یہ چاہے ہیں ہاں ہمارے سیٹ ہمارے ارمان بہت سارے چھوٹا ہے بھائی آرمان پورے نہیں ہو سکتا مل بڑا ہونا ہی چاہیے مل بڑا آنکھیں بھائی ایک ہماری میں فیملی پچھر ہو جائے کیا؟ ہماری میں فیملی پچھر ہو جائے فیملی پچھر ابھی ہوگی بانیتا سیلپی بھی تو نہیں چاہیے بانیتا ہاں بودھوں کو بودھوں کر رہے ہیں بانیتا ہاں بانیتا اچھا کہ یہ سب کر رہے ہیں ہاں اگر آپ کیocolitis کوئیی ملتا ہے بہر بھائی پھنیائے چیным ہیں چند اس کو بھائر سکتے ہیں یہ دشار ہے بنیتا ہوں ابھی تو ہم تمہاری ہیلپ کر رہے ہیں ایک منہ دیکھیں صدف ایک منہ دیکھیں کچھ چیز بولنے ہیں تو یہ جو ہم آپ کو رسم بتا رہے ہیں اس میں ابھی تو ہم دلہن کی ہلپ کر رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنا ایک ہاتھ سے شرارہ پکڑا ہے ایک ہاتھ سے پکڑا ہے ورنہ ایک چلی جو ہے نا یہ دلہن پکڑتی ہے اکیلے اور برہا اوپر سے کولاڑی سے محنت سے مشکت سے جو پنیاٹا کے اندر ہے وہ چیز نکالتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے آناج اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں کرے گا محنت محنت سے کمائے گا محنت کرے گا کما کے لائے گا اور بیوی اس کو سمیٹ کے رکھا ہے ایسے ہی دنیا ایسے ہی دنیا اور نیچے کروں اور نیچے کروں آپ بھائی کو آلام کرتے ہیں بھلا بھائی آپ کسی کا سار پھوڑے بغیر پھوڑے بغیر پھوڑے بھوڑے بھوڑے سکتا ہے بہت محنت سے اناچ جمع ہو گیا ہے بہن اپنا اناچ یہ جو ہے نا یہ تم لوگ ساتھ لے کی جاؤ گی سمحال کے رکھنا یہ زندگی کا پہلا ناچ جو ہے زندگی کا پہلا ناچ تم اسے کھچڑی بناؤ دارچاول بناؤ یہ سمال کے رکھنا چلا بے یہ دولن کے سمال میں رکھ دو جو میک اپ وقت ہے نا دولن کو بچھاؤ دولن دولن بھائی آئیے دلشریف کا ٹوکڑا آئیے دلن جی آئیے دلشریف کا ٹوکڑا آپ لوگ نے مانگا رکھا ہے ہاں بہن بچوں خوش ہو تم لوگ بیٹھائیں دولت دول کو بٹھائیں نا آچھا بھائی آپ میں کیا کرنے والی ہو آپ کو پتہ ہے آئیے نا مرے ساتھ رہی ہے ملتا بے آپ کو دیکھ رہی ہیں اور وہ چھپکے سے مرے پھون کر دے اچھا اپنی بیٹی کو اگر آپ کو دیکھ رہی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے چاہ کچھ تو کہ دیں پیار سے کہ دیں ایسے کہ دیں کہ وہ بھاگی سارے بندن توڑ کے گیٹ ٹالے توڑ کے آپ کے پاس چلی ہے پنگی میں توانی یہ رات و دنے یہ کر رہی ہے جو کچھ میں اس سے کوشش ہو رہی ہے میں کر رہی ہے اللہ تمہیں محبت دے اور تمہیں توفے دے جلدی سے مل جاؤ محسان کے چلا وہ وہی والی چیز ہے نا میں ان کو کوشش کر رہی ہوں ریلیکس کرنے کی لیکن اوپیسلی دس سال سے دس سال سے جو ماں اپنی بیٹی سے نہیں مل پائی ہے اس کا یہی عالم ہوتا ہے کیوں ماں جو یہاں بیٹھی ہو کیا کہو گی ہاں ہے نا آئیے جی ہم بلاتے ہیں اپنے دوسرے جوڑے کو اور نوید بھائی اور رابیہ اور ان کی بچے دیکھیں تو صحیح کتے کوئی خوبصورت لگ رہے ہیں آئیے پھر لے کر آئیے ہماری نوید اور رابیہ کی جوڑی کو ہماری نوید اور رابیہ کی جوڑی کو یہ ہے میری دل ہن کی ملتے ملو ہاں یہ ہے میری دل ہن کی ملتے ملو یہ ہے میری دل ہن کی ملتے ملو اللہ کا پ log غرم کبیا ملتے مل ہماری نوید بھائی تو کھولے آرام سے آرام سے نوید بھائی شارو خان کی طرح نوید بھائی شارو خان اور دانت ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد ہم وہی رسم ان لوگوں سے بھی ریپیٹ کرائیں گے رہیے گا ہمارے ساتھ گوڈ مارننگ پاکستان میں ہمیشہ جیسے آپ رہتے ہیں ہمارے پیارے پیارے دولہ دولن کی خاص دعاوں کے لیے اور ہماری رکشہ کام گئے ہم ایک دفع میں تو بار بار دماغ کھا جاؤں گی آپ لوگوں کا ڈھونکے رہیں گے ہم آج رکشہ کی بیٹی ان کی تصویر ہم آپ کو بار بار دکھاتے رہیں گے ان کی بیٹی کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو پلیز ہمیں انفرم کریں گوڈ مارننگ پاکستان اس سے پہلے کہ میں اپنی خوشیوں بڑے دن کو آگے بڑھاؤں آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے پھر سے ایک دفعہ دکھانا چاہوں گی آپ کو ہماری رکشہ جو ہے یہاں پہ آئیں آپ یہی قریب میرے ساتھ ساتھ رہیں تاکہ بس میں لوگوں کو جو ہے نا رکشہ کی بیٹی دس سال سے انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا ہے پلیز اس کی تصویر ہم آن سکرین دکھا رہے ہیں اس کا نام ہے شاہستہ اس کو پیار سے پنکی کہتے ہیں یہ دس سال پرانی تصویر ہے اگر کسی کے محلے میں کہیں بھی کسی نے دیکھا ہے ان کے میاں کو یا ان کو تو پلیز ہمیں انفرم کریں یہ تڑپی بھی ہیں اپنی بیٹی کے لیے مجھے کال آئی ہے تیرہ ڈی سے کہاں سے مجھے گلشن اقبال بلوک تیرہ ڈی سے کال آئی ہے اور ڈرپ ہو گئی انہوں نے بولا ہے کیا نام تھا ان کا حیرہ رزوانہ فرزانہ کہہ رہی ہیں کہ وہ چپا چپا چھان ماریں گی آپ کی مدد کریں گی انہوں نے ابھی دیکھا ہے لیکن وہ تیرہ ڈی کا چپا چپا جانتی ہے کراچی تو وہ آپ تھوڑا سا بتائیں گی کہ وہ کس طرف ہے تیرہ ڈی کا گھر کس طرف ہے تو وہ ادھر جا کے محلے سے پتا وقاس مارکٹ کے قریب ہے جو پھارٹک کے پیچھے اور پارک بناوا ہے وہاں پہ اب فرزانہ کی کال آگئی ہے جی اچھا آر تیس ایک منٹ بات کرتے ہیں فرزانہ جی اسلام علیکم جی ہیلو اسلام علیکم جی فرزانہ آپ کچھ جانتی ہیں کچھ بتانا چاہیں گی جی میں کچھ جانتی نہیں ہوں لیکن آسطر رزانہ جی میں بہتے ہیں تو وہ جی سے مجلام کوشش کروں گی اور یہ گرہ بہتے ہیں اللہ نیال کی ایک بیٹی ہے میرے مطلب میرے کس ہے کہہ رہے ہیں ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور ننیحال میں ایک ہی ہے اور پورے ننیحال میں ایک ہی ہے ایک ہوں صحیح بات ہے ایک ہوں ساتھ ہوں سب بیٹیوں کا دکھ غم سانجھا ہوتا ہے بہت شکریہ فرزانہ پلیز آپ لوگوں کی سپورٹ کا اور بھی کال آئیے کوئی اچھا اچھا ان کو پتہ اتنا صحیح پتہ نہیں ہے بھکاس مارکٹ کے قریب نہیں مگر اب وہاں رہتے نہیں ہیں نہیں مارکٹ ہے نہیں مارکٹ ہے کیا پتہ پڑوسی کچھ ہے کچھ کسی کو پتہ ہو کچھ کسی کو پتہ ہو اور نہیں بھی پتہ کہ ہوں تو ان کی بیٹیل تو پتہ چل جائے کون تھے کیا مقاست اور ان کو آس پڑوس کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے میں گئی ہوں تو کیا کہت دس سال گھومتی رہی ہے دس سال ہر جگہ گئی ہوں سب سے پوچھا کہ ہم کسی سے نہیں ملتا وہ کسی سے ہم نہیں جانتے ہمیں تے گی بھی نہیں پتہ ہر روز اس امید میں سوتی ہوں گی کہ شاید صبح مل جائے وہ کسی سے ہوں گے وہ مہنے کیوں ہوں گے اور وہ دکھنے میں جو میہا ہے وہ کتنا شریف سا لگ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہزبین کی تصویر تو جانتے ہیں کہ بیوی کو تو اس نے بند کر کے رکھا ہوگا بیوی کو تو اس نے گھر میں بند کر رکھا ہوگا زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اس کی ہزبین کی تصویر بیوی کو بند کر رکھا ہوں گے بیوی کو بند کر رکھا ہوں گے کتنے موقعیں کب کب انہوں نے مس نہیں کیا ہوگا اپنی بیٹی کو ہر اید پر ایک ہی بیٹی بلکل آج تک میری امیم اید پر ایدی بیچتی ہیں سبایاں آتی ہیں ایک نیوہ پیکٹ ہوا ہوتا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں بھی ان کی تو اپنی اولاد ہے کیا ان کے احساسات ہوتے ہوں گے کیا جذبات ہوتے ہوں گے ہر اید پر ہر رمضان میں تو لیتا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ جب انہوں نے رشتہ کروایا ہے کسی کی ترو کروایا یا کوئی جان پچان گے تو ان کو کسی طرح سے کانٹیک کریں خلیتا ہوں گے تو وہ کیا کہتے ہیں تو شادی ہوتی ہے تو دو خاندانوں کے درمیان ہوتی تو فیملیز میں بھی تو آپ کسی نہ کسی کو جانتی ہوں اس لڑکے کے خاندان تو ان تو کسی کو تو پتا ہو کہیں سے تو کوئی کیو مل سکتا ہے مل سکتا ہے بھائی بڑے 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 کیسے ہیں یہاں پہ اب یہ شادی ہوئی صرف ایک رات کی شک یوں ہوا شک یوں ہوا اگلے دن پتا چلا جب بلیما کہا کہ امی کو اٹیک ہوگی ڈرامے بازی پوری کی پوری تو باتیں کھلتے کھلتے تو بیٹی نے بتایا امی ہے تو جو وہ گاڑی سے جا کے لائے وہ بھی رینڈ کی تھی جو اپنی کہہ رہے تھے اور اس کے پھول جو لگے ہوئے تھے وہ ایک پیٹرول پانک پہ کھڑے ہو کر کے پھولول اتارے اور پھر مجھے گھر لے کر کے گئے یعنی علاقے میں بھی کسی کو نہ پتا چلے کہ یہ شادی ہوئی اس سے پہلے بھی تمہیں ایسی شادی کیتی تو یہ بڑے بڑے چیزیں ہیں بڑے بڑے مسائل ہیں شادی نہیں ہے بھائی میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گی پلیز اپنی بیٹیاں جب بھی ان کی شادیاں کریں کریں ضرور لیکن بہت چھانبین کے بعد جس طرح وہ کہتے ہیں تفتیش کی جاتی ہے اس طرح آپ جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں جتنی محنت لگتی ہے تھوڑی سی محنت کر لیں ان کی شادی کرنے سے پہلے پتہ کر لیں خاندان کا لڑکا کیا کرتا ہے محلے والوں سے ضرور جا کر پوچھیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں اور اپنی دل کا تکڑا دے رہے ہیں جو بینوں نے کہی کہ محلے والے نہیں بتاتے خدا کے لیے سب لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں جو عزمہ کا کیس ہے جب اقرار اور سارم صاحب اور اے ایوی کی ٹیم مہا پہنچی ہے اور اس کو نکال ہے پورا محلہ جمع ہوگا لیکن جب سالوں سے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی تو اس کو زنجیروں میں باندھ کر چھت پر تشدد ہوتا تھا اور چیخیں پورا محلہ سنتا تھا اس وقت کوئی کیوں نہیں بولا یہ کہہ رہی ہیں جب تحقیق کے لیے جاتے ہیں تو بھی محلہ نہیں بولتا خدا کے لیے بیٹیوں کو کم سے کم بیٹیوں کو تو سب ایسے سپورٹ ہو جاؤ کہ یہ ہماری اپنی بیٹی ہے اور بیٹیوں کو رحمت سمجھیں زحمت نہ سمجھیں کہ بس شادی کرتے وقت آپ ان کی چھان پٹک نہ کریں اور یہ ساتھ اچھا میں اپنے دھلا دھلن کی طرف آپ آنا چاہوں گی پوچھنا چاہوں گی آپ لوگوں کے لیے خوشی کا موقع ہے آج ہم بہت معذرت کے ساتھ ہم آپ لوگ کے خوشی کا دین ہے اس کو کچھ پریشانی میں تبدیل کر رہے ہیں پوچھنا چاہوں گی کیسے آپ لوگ خوش ہے کیسا لگ رہا ہے نیا دن ایک ساتھ چینے کی برائٹس باتا رہی ہے کہ کتے خوش ہیں دونوں ماشاء اللہ ہم نے معذرت کے ساتھ ہم نے صبح صبح آپ لوگوں کو اٹھا دیا کیا کریں ہم لوگ بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ ہمارا شو صبح کی وقت ہے لائز مجھے پتہ ہے آپ لوگ اس وقت جو ساسوں سے بھی زیادہ ظالم والی جو وہ چیز ہوتی ہے وہ لگ رہی ہوں گی کامر صبح ہٹھا دیا اب زیارے میک اپ کرنے کے لیے اور بھی جلدی اٹھے ہوں گی نا یہ تو 5-5 بجے اٹھے ہوں گی اللہ مجھے محاف کر دیں محاف کر دیں بھائی بھولا دلانے اکثر ایسا ہوتا ہے نا جب شادی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ کبھی کسی جوڑے میں میاں اس کی زیادہ چلتی ہے کسی جوڑے میں بیوی ہی ہی چلتی ہے زیادہ تا بیوی کی آپ صدر بڑی خوش نصیب ہیں یہاں یہ کہانی نہیں ہے کیوں ہوں سارم بھائی کیوں آلیا بھابی کیا لگتا ہے آپ کو شادی شدہ زندگی میں بیوی کی زیادہ چلتی ہے یا میاں کی گاڑی کے ٹائر سارے ایک ساتھ ہی چلتے ہیں ایک ساتھ ہی چلتے ہیں نہیں کبھی کبار ہوا کم ہوتی ہے اٹ پہیے کبھی کبار آئnatural ہوتا ہے عورت کو تھوڑی جگزکت ہوتی ہے اور جگزک کرتی ہے لیکن فیصلہ مرد کاری چلتا ہے اور مرد کا چلنا بھی چاہیے مرد والا تائر جو اس میں ہوا کیوں تتی بھاری رہتی ہے ہرنٹ مہاں اور ایک اور آپ تائروں میں بات آگئی تو ہوتا ہے نا بچے تائر کی ہوا پانچر کرے پی ہر وقت میا صاحب کیوں پیر والا تائر پانچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب بچے ہو جاتے ہیں تو میاں کا سارا بچوں کی طرف ہو جاتا ہے کوکس ایک اچھی سی ورک شاپ ہونی چاہیے ایک اچھی سی ورک شاپ ہونی چاہیے ایک اچھی سی ورک شاپ ہونی چاہیے اس بات پہ کہ بچے ہونے کے بعد سارا فوکس بچوں کا نا آئے بچوں کی ماں بچوں کی ماں بھی امپورڈنٹ ہے ہوتی ہی جتنے بچے ہیں اب سمجھا کہ صدف تو مٹی خوش کیوں ہوں ماشا اللہ اچھا امیر ہمیں پتہ کل گیا ہے اچھا کہ اب ہم ایک بہت ہی مددار سی رسم کر رہے ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر شادی میں مختلف رسمیں ہوں اور ان سے آپ کو آگھا بھی کریں کہ آپ اپنی جو ایوینٹس ان کو انجوائے کر سکے اور اس میں کسی کو ڈسٹرب یا تانز مدہ کرنے والی بات نہیں ہے بس ہم اپنے فن کیلئے کریں اور یہ چھوٹی رسومات ہوتی ہوں وہ ہماری شادیوں کلر فل بناتی ہیں آئیے جی کیک لے کر آئیے ہوگا یہ کہ دونوں کیک ایک ساتھ لے کر آئے گا اور ہمارے جو جوڑے ہیں اچھا مجھے دو چائی ہوں گے سٹول اس طرح کی دو ایک اور مل سکتی ہے مجھے اب ہوگا یہ ٹھیک ہے اب ہم دلہ دلن کو کیا کریں گے ہم دونوں کے آنکھوں پہ پیار کی پٹی تو بن چکی پٹی بندے گی پٹی بندے گی سورید ایک کو تھوڑا آگے کر دو ایک کو تھوڑا پیچھے کر دو یہ بڑا مزہ سمپر لگتا دلہ دلو پٹی بنسے پٹی بندے گی اب ہوگا پٹی ونے کے پٹی باگھا پٹی بندے گی پٹی بندے گی ایک طرف ہاتھ باننے آنکھوں پہ رائے ہاتھ باننے آنکھیں باننے آنکھیں باننے آنکھیں باننے آنکھیں باننے آنکھیں باننے بس آپ یہی پر آئے چلو بھائی دولن کے بھی باننو نا مردا کила چنو ساتھکٹھا سامنے کا دولن کے بارے چلو بھائی دولن کو دولن طلس سے چلو بھی بھی باس آنکھیں لے تو ہاتھ کی حایوا سمیت آئندوں سے لگ رہی ہے چلو بھائی صمی اللڈ ہی کامری 건 ست اپنے سے سے تہلو اس کے دو کونے اور یہاں دو میاں بیوی کھڑے رہے ہیں یہاں کپل کھڑا ہے بس ادھر ہی رہو اب کرنا آپ لوگوں کو یہ پہلا ایک چک مارنا یہ سوچے سمجھے بخیر کہ تمہاری لپسٹک اترے گی یا تمہارا مکپ کھڑا وہاں سائی کر دیں مگر پہلا چک پہلا چک جس کا دونوں میں سے زیادہ بڑا چک ہوگا وہ وہ ڈومینیٹ کرے گا ساری زندگی اس کی مانی جائے گی یہ ہم آپ کو ابھی سے بتا رہے ہیں لکڑی چھوڑ کے بھائی لکڑی چھوڑ کے گانا گانا بند گانا بند کریں میرے کان میں آچھا جی اس طرف مو کرو اور جب میں ready get set کاؤں گی ہاتھ سے ٹچ کر کے آپ سمال پکڑ لیں کہ یہ کےک کھانا ہے آپ کچھ اور نہ کھا جائیے گا پلیز جب میں ready کاؤں گی بڑا چک لینا ہے تم نے ہی ڈومینیٹ کرنا ہے جب میں ready کاؤں گی تو فورا پہلا چک مارنا ہے جس نے پہلا چک بڑا مارا وہ جیتے گا ready ہے نوید اور رابیا ready ready get set go بیٹی رابیا بگنہ نافت کٹوا دی رابیا بنہا ہماری رابیا زیارہ رابیا بگنہ رابیا رابیا یہ یہ کیا بات ہوئی؟ ر эта soort д hatchا ہے اسے سامرین اور فیصل کا بچیا ہے نکس ہو گیا نکس ہو گیا ٹھوڑ داشتھا ان کے بائیں ختم آپ نgendeین بہن آگے آئے جس Panandinہائیب لئے اپنے پٹی ہو زہر تھا بہن پٹی کوお願い پٹی بہ largے آقے بہن وقت شلیل تم بھی حرائقی ہمیں سال شامن آپ ٹھاںRO بودل کرروں فیصل د Improve دھلا ہے چلیں چلا، چلیں چلا، آپ چلیں در چلیں گا، آج آپ جب پر ملک ہے اپنا نیچے کیک کو یہ کیک ہے، ملک camarی نہیں مارتے بھروباتا ہے اس کو قدمے کجھے کبنے پڑھیں گا، کبھر پڑھیں گے perfectionک نہیں کرو چھوڑ دیں آپ والا نیچے کیک کو اچھا ایک منٹ، کیا، کیا، چھوڑو کاری انشاءاللہ، مار پہن جوتے گی جب میں ریڈی گیٹ سٹ کہوں تو تم نے لائج رکھی رہو نہیں بڑا چک مارنا رہنڈی ہے فیصل بھائی ریڈی گیٹ سٹ گو اوپن یا مار اوپن یا مار اوپن یا مار ایسی لڑکیوں کے ساتھ نائن ساپی ہوئی کوئی دوسرا کیمراہ مطلب اچھو خاصی مارجن سے گولا نے ہار چکی ہے یہ دیکھیں چککا انہوں نے تو چککا مارا چککا اللہ رہن کرے آپ تو ماشاءاللہ سے ایک روٹی جو ہے وہ دونے والوں میں کھا جاتے ہوئے سمرین بہن سمرین کتی روٹیاں کھاتے ہیں فیصل بھائی کہہ رہی اب میں پکانے کے دینے کا ٹائم ہی نہیں آیا آپ لوگوں نے سبا ہوا لیا اجی بتا کیا نہیں رہی اجی روٹیاں کھاتے ہیں اوکے جی ہم بریک لے رہے ہیں یہاں ان کپلز میں دلہوں کی دومینیشن اللہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری بیٹیوں کو اپنے افدامان میں رکھنا اللہ رہے ہیں اللہ رہے ہیں اللہ رہے ہیں اجی자� گوڑیاں نہ کیجو اگلی جنم ہوئے بٹیاں نہ کیجو اگلی جنم ہوئے بٹیاں نہ کیجو اگلی جنم ہوئے بٹیاں نہ کیجو جنم ہوئے اگلی جنم ہوئے ایسا نہ کیجو ایسی بدائیں بولو دیکھی کلی ہے مائیاں نہ پاپل بھائیاں کونوں نہ نہیں ہے آسوں کے کہنے ہیں اور دکھ کی لے ڈولی مند کی گڑیاں ہیں گڑ کی ڈولی ڈولی رو بھی نہ پاوے ایسی گڑیاں نہ کیجو جو جو اب کی ہوتا تھا ایسا نہ کیجو جو اب کی ہوتا تھا ایسا نہ کیجو جو اگلی جنم ہوئے بٹیاں نہ کیجو اگلی جنم ہوئے بٹیاں نہ کیجو جو اب کی ہوتا تھا ایسا نہ کیجو موسیقی جن جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے خواب بچپن سے ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ان کو یہ بنائیں گے جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو مجھے لگا کہ اگر ہم اسے ڈینٹل سرجن بنا دیں گے اسے ڈاکٹر بنا دیں گے تو وہ اپنی فیملی لائف پروفیشنل لائف ساتھ لے کے چل سکے گی کوئی امرجنسیز نہیں ہوتی ہیں بڑی ریسپیکٹیبل جواب ہے پھر جیسے آج کل جو دیکھ رہے ہیں حالات کہتے کہ اپنی بیٹی کی جلدی شادی کر دیں گے مگر پھر اس سے بھی ڈل دڑتا ہے جو حالات ہیں لگتا ہے کہ پہلے بیٹی کو اپنے پیر پر کھڑا کرنا چاہیے اور پھر اس کو اس کی شادی کرنی چاہیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو تب اس کے بعد سٹیپ لیا جائے اس کی شادی زون آپ دونوں کی بیٹی ہے بیٹا ہے کیا دونوں بیٹے ہیں اور ماریا آپ کی اور بیٹی اور بیٹا آپ لوگا نہیں کیا سوچا جب بیٹی پیدا ہوئی آپ لوگا نہیں کیا سوچا مجھے تو اس کی آمد ہی بہت خوشی کا باعث بنیتے ہیں ہم دونوں کے لئے کیونکہ ہمارے گھر میں بیٹیاں بیٹے ہیں لیکن ہمارے بھائیوں میں سب سے پہلے بیٹی ہیں سب کی لادلی بہت زیادہ بہت شارپ ہے ہر چیز میں ہم دو چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے ابھی میں ایسا کچھ نہیں سوچا کہ اس کو کس پروفیشن میں جانا چاہیے کیونکہ کچھ فیصلے وہ بچے خود لیں ان کا رجحان دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ ہیں ابھی تو او لیول سے ای لیول کمپیٹ ہو جائے اس کے بعد جب اس کو اگر چوٹ لگتی ہے یا خودانا خاصت ہے کہ وہ بیمار ہوئے یا ڈرپ لگی ہے کچھ ایسا چیز نہیں ہماری لڑائیز بات ہوتی ہے کبھی مار دے تو میرا چھو اچھا اللہ بیٹی کے پیچھے کہ تم ہاتھ نہیں لگایا کرو بیٹی مارا نہیں کرو بیٹی یا کہیں 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 مجھے سختی ضروری ہوتی ہے اور اگر ماں کسی چیز کے لیے کوئی تو مجھا ہوگی لیکن اور اگر ماں کسی چیز نہیں مارنا نہیں چھو کیا میں بیٹی نہیں مارتا بیٹی نہیں کبھی 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 بنتا ہے ہاں 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 بیٹی ہیں باپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیشت ہوتی ہیں اس کمپرر ٹو ماں ہاں 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 شکایت بھی ساری ماما کی ساری آباس کہ وہ سختی ہمارے گھر جیل جائے اور ہم اس کو اتنا پیارا بنا کر بے جائیں کہ دنیا کی سختی اس کو نجل نہیں بھی بلکل صحیح بات کی ہے بابی آپ نے لیکن وہ کبھی کبھی ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے نا ہو جاتا ہے کہ سیدہ تم بتاؤ یہی رمائے گی سیدہ بتائے گی گھر میں گھر میں تمہاری کتی چلتی ہے کون سنتا ہے تمہاری زیادہ جیسے اممہ سے وارس زیادہ کلوس ہے بابا سے میں زیادہ کلوس ہوں تو اگر وارس کو کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو مجھے سب کہتا ہے کہ بابا سے بولو تو کل بھی میکڈونلز ہوں جانا تھا تو پھر بابا کے پیچھے پڑھ کے میں نے ہی بابا کو کنونس کیا مطلب کہ گھر میں کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو تمہیں آگے کر دیا جاتا ہے بابا نہیں نہیں بابا کی اس سے ہاں وہی نا بابا سے بابا سے کوئی بات منوانی ہو تو وہ تمہیں آگے جانا ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے بیٹی کیا ہو تم جب بیٹی تم نے جو دیکھا ہے بتا ہے ہے تو آپunting تمہیں کیا لگتا ہے بیٹی کیا ہو بیٹی کیا ہوتی ہے تو آپ سے اب mikeوں آپ کی نظر ہے اب وہ تو مجھے قیں меня چاہے نمبر کامائے چاہے کچھ بھی ہو ہمارے گھر میں بھی یہ کہ پریحان کو پتہ ہے اپنی امپورٹنس کے بارے میں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اببہ وہ آپ پیززے لکھے ہیں پیززے میں رکھے ہیں اور یہ تو اس میں جانتے ہماری سلا میں ایٹکیوڈ آتا جا رہے ہیں تو اس کو پتہ میں دو باریوں کی ایک بہن ہو ہر چیز میں میری سنی جاتی ہے اور نیتا اس کا تو مجھے اندازہ ہے کہ سعیدہ اپنے بو سے بہت زیادہ کلوز ہیں بہت اٹیشت ہیں اور ساری بھائی بھی اس کے بغیر نہیں رہتے اس کا بہت فیصلہ فرمائے آپ کیا کہیں گے بیٹی کے بارے سے میں تو آپ کی والی بات ہے کہ اس وقت آپ صبح سے گھبرائی ہوئی ہے نا کہ اس کا نام کیا لے رہی ہے ان کی سٹوری سنکے میں سوچ رہا تھا کہ ہماری امی بھی کہتی ہیں اور بھی بہنوں کو ماں کو دیکھا سننا ہے کہ ماں زیادہ چاہتی ہے ماں زیادہ پیار کرتی ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی میں اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب مجھ پہ اول تو میں برابری سمجھتا ہوں لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ماں واقعی زیادہ چاہتی ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی میری بیٹی ہے یہ سعیدہ میں آپ بیٹھے نا آپ سعیدہ نے جو ہے نیدہ کوئی بات ہوئی مجھے نہیں بتاتا مجھے کسی میری بابا کہہ دے تو میں چھت سے پوچ جاؤں میری بابا کہہ دے تو میں چھت سے پوچ جاؤں میں سوچ رہا تھا کہ کتنا پیار ہوتا ہے اور پھر اس پہ کیا گزرتی ہوگی اس باپ پہ یا اس ماں پہ جو اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں یا کھو دیتے ہیں جندہ ہوتے میں کھو دیتے ہیں بڑا درد سا اس دن آپ کو یاد ہے وہ بچی پچھلی شادی میں نورین والی ہے اس کی میں آج بھی نہیں بتا سکتا اس دن agua ہم نہیں بول سکتے بہت ساری چیزیں حیرانگی ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے باپ ہیں کیسے بھائی ہیں جو بہن جس بھائی کو پکار رہی وہ کر کیا رہا جو بیٹی باپ کو باپ پکار رہی وہ کر کیا رہا اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں şیصے دیکھیں بنجھے حیرت ہوتی ہے که ہماری سا گھر کیا رہا ہے ہم ٹھین جنگہ ہو چ 네가 رہا ہے خوشیہ یقین جانے میری زندگی میں کیا خوشی ہے میں تو میں سے بڑا خوش رہتا ہوں لیکن میں نے اپنا آپ کو ہر چیز سے ختم کر دیا بلکل دور ہو گیا ہر ایک چیز سے دور ہو گیا ہوں ادھر آ کر کے بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں بس گانے سن لیے ادھر آ کر کے بیٹھ کے یا دیکھ لیا لوگوں سے جب نہ دیکھ لیا ادھر وائس اور یہ نہیں کہ میں کوئی مولوی بن گیا کوئی بلد نہیں میں نے زندگی میں اتنی ساری چیزیں دیکھیں اتنے درد دیکھیں نا ایسی سی ماں کو بلکتے دیکھا ہے سوچے تو صحیح مجھ پہ کیا گزرتی ہوگی جب ایک ماں آ کر کے اپنے بچے وہاں مانت پر میرے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں کتنی مجبور ہوتی ہے وہ وہ باپ جس میں سے ایک فیصل پی ہے کتنا مجبور ہوگا یہ جب وہ بچے میرے حوالے کیا ہوں گے کل ایک باپ پیٹھا تو میری حبت دی ہوئی عمد سے جا کر کے کوئی بھی بات کروں اس کے بچے چھوٹے چھوٹے سے اتنے معصوم سے بچے دو وہ میرے پاس رہ رہے لے کر کے گیا تھا بڑا اس سے کہ اس کی سال گرہ میں دو دن کے لیے مجبوراں لے کر کے گیا پھلا کر کے میرے پاس چھوڑ گیا ہم لوگ کر کیا رہے ہیں ہم لوگ کس منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور کس طبائی کے انتظار میں اور کس طرح بہتری چاہتے ہیں جب عمل نہیں کریں گے تو بہتری کہاں سے آئے گی آچھا میں محبت میں ہوں سارم صاحب کے حوالے سے کہ اللہ نے مجھے پہلے بیٹے دیئے تھے کیونکہ اس شادی کا ایک پیغام یہ بھی لے کر چل رہے ہیں کہ خدا کیلئے کسی کو طلاق اس بات پر نہ دے دو کہ بیٹی پیدا ہوگی ہے طلاق کسی بات پہ بھی نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے سارم صاحب آپ بھی پر ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن پتہ اس بات پہ کیا ہے کہ وہ بیٹی ساری زندگی کے لیے اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتی ہے کہ میرا میری ماں کا باپ کا گھر میری وجہ سے اجڑ گیا سارم صاحب آپ کے پرگرام میں ایک لڑکی آئی تھی نادیا نادیا ہی نام ہے نا اس کا میرے خواہل آپ کے پرگرام میں آئی تھی اتنی خوبصورت بچی وہ اتنی خوبصورت طلاق ہو گئی بچے چھین لیے پاگل ہو گئی وہ شلٹر میں پاگل ہو کر کے رہ رہی تھی وہ بچے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا اب جا کر کے میں اس کو نورمل نہیں کہہ سکتا یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہتری کی طرف آئی ہے کر کیا رہے ہیں بیٹیوں میں دوبارہ سے چاہوں گی کہ آپ کو ایک دفعہ پھر میں رکشہ جو ہے ان کی بیٹی تصویر دکھاؤں اور پھر بتانا چاہوں گی کہ دو ہزار آٹھ میں انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا اس کی دھوم تھام سے بڑے ارمانوں سے اس کی شادی کی اب اس کی دلہن بنی ہوئی تصویریں دیکھ رہے ہیں سب خوش ہے سب کے چہرے پہ مسکرات ہیں اور آج دس سال ہو گئے انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تک نہیں اس کی آواز سنی اس بیچ لیکن یہ نہیں جانتی اس کی کتنی عالم مطلب نانی نہیں جانتی کہ ان کے کتنے نواسیں نواسیں ماں نہیں جانتی بیٹی کیسی ہے بیٹی زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے اس کا کیا حال ہے کیا شادی کرنے کے بعد ماں باپ مہکے کا کوئی حق نہیں رہتا ہے اولاد پہ اپنی بیٹی پر کہ وہ اس سے پوچھ سکیں بیٹا تم کیسی ہو ایسا لگتا ہے جس کی ایک تکلیف جس کی ایک تکلیف پہ ماں بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی پھرتی تھی کہ کیا کرو اس کی تکلیف کیسے دور کرو پیٹ میں درد ہو چھوٹا سا درد ہو سب سے پہلے جا کے اپنی ماں کو بتاتے ہیں زندگی کی کوئی میں ابھی بھی کوئی زندگی کی تکلیف ہوتی کوئی دل میں درد ہوتی سب سے پہلے اپنی ماں کو فون کر دی یہ نہیں سوچتی کہ وہ بیمار ہے یا کیا ہے لیکن ان کو فون کرتی کیوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا دکھ یا میرا درد یا کوئی بھی تکلیف ہے وہ کم ہو جائے گی چاہے بچوں کی پریشانی ہو چاہے بچوں کا ریزلٹ کوئی مسئلہ ہوا بس امی کو فون کرتی ہوں ان کا دلاسہ ملتا ہے تو میرے دل کو سکون پہنچتا ہے پتہ نہیں ان کی بیٹی کے سال میں وہ کیسے اپنی ماں سے بات کرے کیسے اپنی تکلیف ان کو بیان کرے پلیز آپ سب لوگوں سے درخواستے بار بار آپ کو اس خوشی کے موقع پر تصویر اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ دس سال ہو چکے ہیں میں نہیں چاہتی کہ اب ایک دن اور بھی یہ اپنی بیٹی سے دور رہے خدارہ اگر آپ اس بچی کو جانتے ہیں پنکی جس کا نام شائستہ کیا اس کے میاں کی شکل دیکھی آپ نے پچانتے تو پلیز ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں ہیں کہ ماں اس سے مل سکے اس کو تنگ نہیں کرے گی ماں کوئی انٹرپیرنس نہیں کرے گی اس کی زندگی میں صرف اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ وہ خیریت سے اسے گلے لگائے گی اس کے بچوں کو پیار کرے گی تسکین اس کو مل جائے گی بھلے وہ خوشی خوشی رہے کہاں لے جائے گی ماں کیا کر لیں گے مہکے والے کیوں انسکیور ہوتے ہیں کبھی کبار میاں سسرال والے کیا کر لے گا مہکا مہکا تو اگر بیٹی سے کوئی غلطی ہوگی تو اسی کو سمجھائے گا اس کو نبھانا بتائے گا اور ماں ماں ٹھنڈیاں چھاماں ماں کی تو قبروں کے پاس بھی جاؤ تو لگتا ہے ماں سے بھی کوئی آواز ہی آتی ہے اور وہاں سے بھی کوئی ہوا کا ٹھنڈا جھوٹے ہی آتا ہے خدا کے لیے بیٹیوں کو ماں سے دور نہ کرو یقین کریں ماں طور پر جاتی ہے اپنی امی کے پاس جب مجھے زیادہ یار آ دی تو میں ہی جاتی ہوں مجھے نہیں تھا یہ بیٹی میرے دوست کے تھی وہ مجھے کہتا تھا میری بیٹی جب نہیں تھی تو مجھے نہیں پتا تھا بیٹی وغیرہ کیا ہوتی میرے لیے احساس ہمیشہ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ احساس نہیں تھا لیکن پیار میں نے کیسے کیا میں نے نہیں کیا اسے اس نے پیار کروایا مجھ سے بیٹی نے پیار کروایا اس نے پیار لیا بیٹیاں پیار لیتی ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں جی وقفے سے پہلے پھر بار بار کہوں گی اور شاید روز کہتی رہوں گی جب تک رکشہ کی بیٹی اسے مل نہیں جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ زندہ سلامت ہو اور خیر و آفیت سے ہو خدارہ اگر کوئی اسے جانتا ہے شایستہ پنکی اس کا نام ہے اس کے میاں کا نام کیا ہے فیصل فیصل ابی فاہ اور میں کہوں گا پریشانی نامے سے پہلے بھی تو پلیز ہمیں آگھا کریں اس کی تصیریں ہم بار بار آپ کو دکھاتے رہیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد رہیے مائز گوڈ مارننگ پاکس ووکہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ان کے باپ ہوتے بھی ان کے پاس نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بیٹی ہے زندگی صورت بن سکتی ہے آپ کی مدد میری مدد ہماری مدد آج ان بچوں کے نصیب سے ان کے ماباپ کے نصیب ہو جانگر ہیں ان کے پلیٹ فیملی کمپلیٹ ہونے جاری ہے آپ کی دعاوں کے سائے پہلے بابلانا بھیجو بیدیس دو فیملیز جن کا گھر ٹوٹ گیا تھا اس کو جوڑ دیا ہے اور اب وہ دونوں کپل بھی یہاں سے رکھت ہو دیا ہے موسیقی 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 مجھے کہ پہلی فوق میں تو نہیں ماروں گی پہتھو پہلی فوق و میرے کی چلو ایک ایک کر کے کریں ہیں چاروں جانتے ہیں ایک ایک کر کے نہیں ہے ایک ایک کر کے ان لوگوں کو نہیں کھل نہیں آتا ایک منٹ دو دو کر کے کریں ایک نیا کپل ایک پرانا کپل چلو سعیدہ چلو او لڑکیوں ہم لوگ تھالپکڑھیں ہمیں ہون سعیدہ پکڑھیں ہمیں مہم دور رکھنا کھوٹے نہ آئیں ہاں لیکن میں جا رہے ہیں چلو اچھا آپ جو ہے پہلی فوک تم مارو دلان اس کے لیے ڈنتی ہی سکوlak ہماری دولان کی دیکھیں یہاں دیکھیں دیکھیں دولان نے پھوک ماری تو یہ نوٹ نظر آگیا دس کروڑ پہار آگیا نوٹ نظر آگیا تو یہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رابیہ کے ہاتھ پہ رہے گی ساری تنکھا ہے اور نمید بھائی مانگتے رہیں گے پاس روپے دے دو پاس روپے دے دو سگریٹ لینی میں بیس میں بھیوں پاس روپے ہوں لی یار یہ ادھر رکھنا بلیں چلو بھائی پرانے دولان پیسل تڑا پڑا ہے پیسل سے کروڑا ہے پیسل اور ماریا چلو بھائی ماریا جیتا ہے چلو بھائی یہ ایسے مارتے ہیں پھوک ایسے پھوک مارتے ہیں یہاں پیسے بھی رکھے کیا ہوں گا ماریا ہار گئی ماریا پیسل جیت کیا بس رکھو پیسل آگیا یہاں پیسل جیت چکے ہیں پیسل اور پیسل بھائی تکھر بھائی بھائی پیسل جوڑی کی بھائی آب됐 بھائی نا بیاتا جوڑا آجو نا بیاتا نا بیاتا نا بیاتا ان کو کہتے ہیں جو نی 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 بیاتا یارترہ آگیا بھائی 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 خدا کیا کہنے سے پہلے بھائی آپ نے فلپوک پاڑی تاکے پیسل آپکے پاس آئیں چکے ٹکے اوکے دبریج جیت گے پہلے بابی گیت جیت گی تو خونکوں میں جیت گی پہلے بابی کی نمیرا ہے بیسیل آئی لیکن آپ کی بی آئیں تو آپ کو بہت سکر 10 روید بیا گئی بلکل مسجل کا حل بنیتا کے پاس ہے چاڑا بھئی صدب او میر کی باتنا ہے چاڑا بھئی سدب او میر کی باتنا ہے سدب او میر کی باتنا ہے سدب او میر کی باتنا ہے سدب جیتنا ہے موسیقی 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 چابی ڈھونڈی جائے ناکامی ہو رہی ہے کوئی تالہ نہیں کھل پا رہا دونوں ہو سکتا ہے اُلٹا تالہ ہو یہ چابی فرائے کر کے دیکھیں سکتی ہو اور یہ بڑا جہت کی جاری سالک کھولنے میں ہاں میاں کے دل تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہی مشکل کام ہے اور کوشش کی جاری ہے ابھی تک کسی نے ایک تالہ بھی نہیں ہو جائے ہی ہی پتہ نہیں مجھے آفس کی چابیاں نہ رکھ دیوں ہے اور ایک تعلق خل چکا ہے دوسرا تعلق بھی خل چکا ہے بڑی لکھی ہے بھئی سپریم کی نتیب بہت اچھا ہے دوسرا تعلیٰ بھی کل چکا ہے رابی آبی تک تعلیٰ ہی ڈون رہی ہے دوسرا تعلیٰ شکریم کا تجربی سٹیسری چکٹہ داشتی ہے دوسرا تعلیٰ بھی کل چکا ہے میری جنرہ ہیDet ایک تالہ رہ گیا ہے سبرین کا خالی اور رابیہ کا ایک بھی نہیں کھلا رابیہ کیا پتہ اس کی چابیاں تمہاری تالے میں رکھ جائیں یہ چابیاں ہی دوست کرو دے میں یہ چابیاں ہی دوست کرو دے میں یہ چابیاں ہی دوست کرو دے میں بھی تالہ رہ گیا ہے رابیہ نے ایک بھی نہیں کھولا اور بھائی ایک تالہ بھی رابیہ نے نہیں کھولا لگتا ہے اسے پھانا نہیں پھکانا آتا ایک تالہ ہے جسٹی چابی نہیں مل رہی ہے اور میاں ماں دل میں پھسا ہوا ہے بھائی کون جیتا کون جیتا بھائی کون جیتا دلہ بھائی دل پہ کابو کر لیا ہے اور یہ کابو کروانے میں ان کی بچوں کو پیڑت جاتا ہے ایسی پیاری بات پیسل بھائی نے بتائی کہ رات میں بچوں کو بھی اگزورشن ہوگی شادی پہ کھانا بریانی یہ وہ سب کھا کے تو کل رات میں یہ لوگ سو رہے تھے تو وامٹ کر دی ایک بچے نے کہہ رہے ہیں مجھے اٹھائے بغیر سامنین نے خود ہی سارا سب سفائی کر کے ساتھ سترا کر کے اس کو چینج کر کے سلا دیا تو بہت بڑی بات ہے یہ بچی نے دل میں گھر کیا ہے ان بچوں کے ترو اور ہمیشہ یہ اسی طرح ان سے اللہ کرے پیار کرتے رہے آپ لوگ اسی طرح سلامت رہیں اسی طرح خوش رہیں ہماری دل سے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے تھانکیو سارے بھائی آلیا بھابی ان دی اینڈ میں دوبارہ رکھا کو بلانا چاہوں گی اپنے پاس رکھا کہا ہے آپ رکھا بھائی اللہ کرے جو میں نیکس پروگرام کروں نا آپ جو میرا اگلا پروگرام ہو آج فرائیڈ ہے مانڈے کو جو میرا اگلا پروگرام ہو اس میں میں آپ کی اور آپ کی بیٹی کے ساتھ بیٹھی یہ میری دعا ہے ملکل میری پیاری پیاری مہکے والوں یہ ایک مہکے والی ہماری اداس کھڑی ہے اس کا مہکہ اس سے ملا دو اس کی بیٹی اس سے ملا دو اس کی تصویر دیکھو غور سے دیکھو اور اس بیٹی کو ڈھونڈ کے ماں سے ملا دو اس ماں کے کلیجے میں تھندک پیدا کر بس میں اندین یہی کہنا چاہوں گی پلیز آلیا بھابی آپ کچھ کہنا چاہیں گی آج تو ہم نے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کی ادھر آئیے آج اچیومنٹ ڈے ہے تو اچیومنٹ ڈے میں اس سے پوشی ہوتی ہے جب ہم اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں بہت سارے اندیشیں ہوتے ہیں لیکن جب اگلے دن بیٹی اپنے میاں کے ساتھ ہستے کھیلتے آتی ہے نا تو ہمارے دل کو سکون ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تُو نے صحیح پیصلہ کر آیا ماشاءاللہ دونوں بچے ہیں ہس رہی ہیں دعا یہ ہے کہ پوری زندگی ایسے ہی ہسنی مسکراتی رہی ہے ہمین آمین جی چناب تو میں اب آپ سے اجازت لوں گی اور انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی دعا کے ساتھ کہ شاید ان ماں بیٹی کے ساتھ میں شوفر سکتا ہے اور کئی لوگوں نے فون کر کے ہمیں کہا اور ایر وی پر کالس آگئے ہیں کہ وہ پرسنلی یعنی اب لوگ ایکٹیو ہو گئے کہ آپ کی بیٹی کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ اچھا ہی ہے ہمیشہ خوش رہو نوید دیکھ لو تمہاری جو بیوی ہے نا اس کا صرف وہ میکہ نہیں ہے اب اس کا میکہ اتنا سہارا اتنا بڑا میکہ ہوگی ہماری بیٹی ہے نا وہ گود والی وہ اتنی آسانی سے پلے گی کیونکہ سارے شوو میں بیٹی نہ ان کے پاس ہی نہ نانی کو یہ والی بچی تھی اور یہ بہن کو پال رہی تھی اتنا پیارے پیاری چیزیں دیکھ لو کہ رابیہ اکھیلی نہیں ہے رابیہ کے ساتھ ہم ساب ہے تمہارے ساتھ بھی ہے تمہیں بھی ہم نے بھائی کا ہے نوید رابیہ تم بھی تنگ نہیں کرنا نوید کو پیار سے رہنا ماشاءاللہ بیٹے تھے میرے سارم صاحب کی اللہ سے دعا تھی وہ ایک فرمائی تھی کہ جب تک میرے گھر بیٹی نہیں آئے اولاد آنی چاہئے آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس رحمت سے آپ کے گھر بھی رحمت دیجئے اور فیصل بھائی آپ کو بھی ہم بتا رہے ہیں وہ دھمکی بھی سمجھ لیں نا سمرین کا بھی بہت بڑا مہکہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا سب نے سمرین کو بیٹی کر تو اس کا خیال رکھئے گا اور سمرین تم بھی فیصل بھائی کا خیال رکھنا اور ان سے بھی زیادہ ان کی بچوں کا خیال رکھنا جو کہ تمہارے بچے ہیں ایک بات ہر ماہ رخصت کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو کہتی ہے میں نے بھی سنی تھی میں سمرین کو اور دونوں بچوں کو کہوں گی جہاں جانا اپنے باپ کی لاج رکھنا تو جب زندگی میں کوئی مشکل لمحہ ہے تو سوچ لینا وہ کون سامل ہوگا جس سے باپ کی عزت بچ جائے گی بس گھر کی عزت کو بچانا لڑکیاں ان عزتوں کے نام پہ اپنی زندگیاں قربان کرتی ہیں اور میں کہتی ہوں کہ یہ لڑکیاں ہی ہیں جو پوری فیملی کو ساتھ لے کر شلتی ہیں میں اس کو بوچ تو نہیں کہوں گی یہ تو ہم بچیوں کی ہم عورتوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے مردوں کے سر کا تاج بنتے ہیں اور ہم پوری فیملی کو خوشی خوشی دکھو اپنے ساتھ لے کریں بہت شکریہ سارے مہمانوں کا جو ہمارے ساتھ پوری شادی میں شامل رہے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ جب بھی آتے ہیں ہمیشہ ایسی طرح لوگوں کے چہروں پہ ہسیاں بکھیرتے ہیں مسکرہاتیں بکھیرتے ہیں سارے گیس کتنی بھی شامل رہے ہیں شادی میں ان کا شکریہ اور آپ سب بھی ہمارے ویورز آپ کا بہت شکریہ اپنی دعاوں کے ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی دعایں ان کے لیے رہیں گی ہمیشہ ان کے بچوں کے لیے ہمیشہ رہیں گے خدا حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ایڈ گیڈ کوئی ایسی بچی ہے جو آپ کی بہو بنانے کے لائق ہے اور اس کی شادی ایک دفعہ بدنصیبی سے ختم ہو چکی ہے تو پلیز ہاتھ بڑھائیے اور اس سسائٹی کی جو بدنما چیزیں ہیں ان کو خوشنما بنائیں اپنے روائیوں سے جو مرنگ پاکستان لام